باب سجود تلاوت یہ باب ہے سجود تلاوت کے بیان میں فی القرآن مجید میں اربعات عشر سجدتا چودہ سجدے ہیں فی آخری الاراف سورہ آراف کے آخر میں وفی الرعد اور سورہ رعد میں وفی النحل اور سورہ نحل میں وفی بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل میں ومریم اور سورہ مریم میں والاولا فی الحج اور پہلا سجدہ سورہ حج میں والفرقان اور سورہ فرقان میں والنمل اور سورہ نمل میں والفلامیم تنزیل اور سورہ الفلامیم تنزیل میں والساد اور سورہ ساد میں اس باب میں سجدہ تلاوت کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں کل چودہ سجدیں ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سجدہ سورہ آراف میں ہے ولہو یسجدون پر اور ایک سورہ راد میں ہے وللہ یسجد من فس سماوات پر اور ایک سورہ نحل میں آیت کے ختم پر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہاں جو آیت ختم ہوتی ہے اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے يَخِرُونَ عَلْقَانِ اس میں سجدہ ہے اور ایک سورہ مریم میں ہے سُجَّدًا وَبُقِيَّا یہاں پر سجدہ ہے اور سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے اَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ یہ بھی سجدہ ہے اور الْأُولَى اس پہ جا سے کہا کہ تاکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں ایک سجدہ نہیں ہے اور ایک سورہ فرقان میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلْرَحْمَانِ میں اور ایک سورہ نمل میں ہے رب العرش العظیم پر اور ایک سورہ حامیم السجدہ میں ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ پر اور ایک سورہ ساد میں ہے لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَابْ پر اور ایک سورہ نجم میں ہے فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا مِي اور ایک سورہ انشقاق میں ہے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمْ پر اور ایک سورہ علق میں ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ میں وَسْجُدُوا وَاجِبٌ اور سجدے واجب ہیں فِي هَذِهِ الْمَوَازَعِ ان جگہوں میں عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سواء برابر ہے قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْآنِ اَوْ لَمْ يَقْصُدْ ارادہ کرے قرآن کے سننے کا یا ارادہ نہ کرے وَسْجُدُوا وَاجِبٌ سجدے احناف کے نزدیک واجب ہیں کیونکہ سجدے کی جتنی بھی آیات ہیں تمام کا تقاضی یہ ہے کہ یہ واجب ہوں کیونکہ کچھ آیات تو ایسی ہیں جن میں سراحتاً سجدے کا عمر ہے اور عمر وجوب کے لئے آتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں جن میں انبیاء کے فیل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور انبیاء کی اقتداء بھی لازم ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سجدہ نہ کرنے والوں کی مضمت بیان کی گئی ہے اور مضمت کا مستحق اس لئے ہوتا ہے کہ انسان واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے کیونکہ سجدہ کی جتنی بھی آیات ہیں ان تمام سے وجوب معلوم ہوتا ہے کچھ آیات تو ایسی ہیں جن میں سراحتاً سجدے کا عمر ہے اور عمر وجوب کے لئے آتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں جن میں انبیاء علیہ مسلم کے فیل کا تذکرہ ہے اور انبیاء کی اقتدابی لازم ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سجدہ نہ کرنے والوں کی مضمت کی گئی ہے اور مضمت کا مستحق وہ ہوتا ہے جو واجب کو چھوڑ دے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اور سننے والے میں تعمیم ہے خواہ اس نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا ارادہ نہ کیا ہو ویسے ہی اس کے کان میں آیت سجدہ آ گئی تب بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر بھی واجب اور سننے والے پر بھی واجب اور سننے والے میں تعمیم ہے خواہ اس نے قرآن کے سننے کا ارادہ کیا ہو یا بغیر ارادہ کے اس کے کان میں آیت سجدہ آگئی تب بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا فَإِذَا تَلَ الْإِمَامُ جَبْ تِلَاوَتْ کرِ اِمَامَ آیَتَ سَجْدَتِ آیَتِ سَجْدَہَا تو امام اس کا سجدہ کرے وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ اور مقتدی سجدہ کرے اس کے ساتھ فَإِن تَلَ الْمَأْمُومُ پس اگر تلاوت کرے مقتدی لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَ الْمَأْمُومَ السُجُودُ نہیں لازم ہوگا امام پر اور نہ مقتدی پر سجدے فَإِذَا تَلَ الْإِمَامُ اگر امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو امام پر بھی سجدہ تلاوت ہوتا ہے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا لیکن اگر مقتدی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ واجب نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو امام پر بھی سجدہ لازم اور مقتدی پر بھی مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ کرے اور اگر مقتدی نے آیت سجدہ کی تلاوت کر لی تو امام اور مقتدی دونوں میں سے کسی پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کو شرعی طور پر روکا گیا ہے کہ وہ قرات کرے قرات سے روکا گیا ہے اور جس کام سے روکا جائے اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس کی وجہ سے سجدہ بھی لازم نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کو شرعی طور پر امام کے پیچھے قرات کرنے سے روکا گیا ہے اور جس حکم سے روکا گیا ہو اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا وَإِنْ سَمِعُوا اور اگر انہوں نے سنا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ اوحانا کہ وہ نماز میں ہیں آیت السجدت من رجلن کسی ایسے شخص سے آیت سجدہ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ جو ان کے ساتھ نہیں ہے نماز میں لَمْ يَسْجُدُوهَا تو وہ اس کا سجدہ نہ کریں فِي الصَّلَاةِ نماز میں وَسَجَدُوهَا بَعْدَ السَّلَاةِ اور اس کا سجدہ کریں نماز کے بعد فَإِنْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ پس اگر وہ اس کا سجدہ کریں نماز میں لَمْ تُجْزِئُهُمْ تو وہ ان کو کافی نہ ہوگا وَلَمْ تَفْسُدْ سَلَاةُهُمْ اور فاسد نہیں ہوگی ان کی نماز وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر لوگ ہیں اور انہوں نے آیت سجدہ ایسے شخص سے سن لی ہے جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں ہے یعنی نماز نہیں پڑھ رہا اور اس نے آیت سجدہ تلاوت کر لی اور نمازیوں نے وہ سن لی تو اب وہ نماز میں تو سجدہ نہ کریں نماز کے بعد سجدہ کریں تو دو دعوے ہیں نماز میں سجدہ نہ کریں نمبر دو نماز کے بعد سجدہ کریں نماز کے اندر تو سجدہ اس لیے نہیں کریں گے کہ خارج سلات باہر سے آیت سجدہ کو سننا یہ افعال نماز میں سے نہیں ہے اور نماز کے بعد اس لیے سجدہ کریں گے کہ تلاوت متحقق ہو گئی تو وجوب کا سبب پایا گیا اسی ودا سے نماز کے بعد سجدہ کریں گے لیکن اگر وہ نماز میں سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ سجدہ کافی بھی نہیں ہوگا اور نماز فاسد بھی نہیں ہوگی وہ سجدہ کافی اس لیے نہیں ہے کہ ادائیگی ناکس ہے اور ناکس ادائیگی ہو تو اعادہ لازم ہوتا ہے اور نماز فاسد اس لیے نہیں ہوگی کہ سجدہ کرنا من جملہ افعال سلات میں سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ نمازی انہیں آیت سجدہ سن لی ایسے شخص سے جو نماز میں شریک نہیں ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے تو نماز میں یہ لوگ سجدہ نہ کریں نماز کے بعد سجدہ کریں نماز میں سجدہ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ آیت سجدہ کو سننا ان کا افعال صلات میں سے نہیں ہے اور نماز کے بعد سجدہ اس لیے کریں گے کہ تلاوت متحقق ہے تو سجدہ کا وجوب کا سبب پایا گیا اسی وجہ سے نماز کے بعد سجدہ کریں گے اور اگر انہوں نے نماز کے اندر ہی سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ کافی نہیں ہوگا اور نماز بھی فاسد نہیں ہوگی یہ سجدہ کافی اس لیے نہیں ہوگا کہ ادائیگی ناکس ہے اور ناکس ادائیگی میں اعادہ لازم ہوتا ہے اور نماز فاسد اس لیے نہیں ہوگی کہ سجدہ کرنا من جملہ افعال سلات میں سے ہے ومن تلا اور جس نے تلاوت کی آیت سجدہ آیت سجدہ خارج السلات نماز سے باہر ولم یسجدہ اور اس کا سجدہ نہیں کیا حتی دخلہ في السلات حتی کہ داخل ہو گیا نماز میں فتلاہا پس اس کی تلاوت کر لی وسجدہ لہا اور اس کا سجدہ کر لیا اجزعت اس سجدتو اس کو کافی ہو جائے گا سجدہ عنی تلاوتیں انہیں دونوں تلاوتوں سے وانتلاہا في غیر السلات اور اگر اس نے تلاوت کر لی اس کی غیر نماز میں فسجدہا پس اس نے اس کا سجدہ کر لیا ثم دخل في السلات پھر داخل ہوا نماز میں فتلاہا پس اس نے اس کی تلاوت کر لی سجدہا سانیاں تو اس کا سجدہ کرے دوبارہ وَلَمْ تُجْزِئُهُ السَّجْدَةُ الْأُولَى اور اس کو کافی نہیں ہوگا پہلا سجدہ مسئلہ یہ ہے کہ خارج نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لی اور اس کا سجدہ نہیں کیا کہ نماز میں شروع ہو گیا اور پھر وہی آیت سجدہ تلاوت کر لی اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ایک ہی سجدہ دونوں تلاوتوں سے کافی ہو جائے گا یعنی دونوں سجدہ تلاوت جو واجب تھے وہ ادا ہو گئے اور اگر آیت سجدہ غیر نماز میں تلاوت کی اور اس کا سجدہ بھی کر لیا پھر نماز میں داخل ہوا اور پھر وہی آیت سجدہ تلاوت کر لی تو دوبارہ سجدہ کرے پہلا سجدہ کافی نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ خارج نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی سجدہ نہیں کیا کہ نماز میں شروع ہو گیا اور پھر وہی آیت سجدہ تلاوت کر لی اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو یہ سجدہ دونوں تلاوتوں سے کافی ہو جائے گا گویا اس کے دونوں سجدہ تلاوت ادا ہو گئے اور اگر غیر سلات میں اس نے آیت سجدہ تلاوت کر لی اور اس کا سجدہ بھی کر لیا پھر نماز میں داخل ہو گیا اور پھر وہی آیت سجدہ تلاوت کر لی تو دوسری مرتبہ پھر سجدہ کرے پہلا سجدہ کافی نہیں ہوگا ان دونوں مسلم ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جبکہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اور سجدہ نہ کرنے کے بعد وہ نماز میں داخل ہوا اور آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کر لیا تو نماز والا سجدہ کوئی ہے اور غیر نماز والا سجدہ ضعیف ہے کوئی ضعیف کو اپنے تابع کر لیتا ہے اسی وجہ سے یہ دوسرا سجدہ پہلے سجدہ کو بھی کفایت کر جائے گا جب پہلے مسئلہ میں اس نے خارج نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا کہ نماز میں داخل ہو کر پھر وہی آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کر لیا تو یہاں نماز کا جو سجدہ ہے وہ کوئی ہے اور غیر نماز کا سجدہ ضعیف ہے کوئی ضعیف کو اپنے تابع کر لیتا ہے لہذا یہ نماز والا سجدہ اس کو بھی کافی ہو جائے گا جو غیر نماز میں تھا اور دونوں سجدے گویا کے ادا ہو گئے اور دوسرے مسئلے میں جبکہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اس نے سجدہ بھی کر لیا پھر نماز میں شروع ہوا اور آیت سجدہ تلاوت کی تو اب دوسرا سجدہ اس لئے لازم ہے کہ پہلا سجدہ جو غیر نماز میں تھا وہ ضعیف تھا اور جو ضعیف ہوتا ہے وہ کوئی کو اپنے تابع نہیں بنا سکتا لہذا غیر نماز والے آیت سجدہ کا سجدہ اس پر الگ سے لازم ہوگا ومن کررہ اور جس نے تقرار کیا جس نے بار بار پڑھا تلاوت سجدت واحدت فی مجلس واحد ایک آیت سجدہ کی تلاوت ایک مجلس میں اجزات ہو سجدتن واحدتن تو اس کو کافی ہوگا ایک سجدہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک آیت سجدہ کی تلاوت کی تو ایک سجدہ کافی ہوگا بار بار سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کئی بار تلاوت کی تو ایک ہی سجدہ کافی ہوگا بار بار سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا ومن ارادت سجودہ اور جو ارادہ کرے سجود تلاوت کا کب برا تو تکبیر کہے ولم یرفع یدئے اور نہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ و سجدہ اور سجدہ کرے سم کب برا پھر تکبیر کہے ورفع رأسہو اور اٹھائے اپنے سر کو ولا تشہد علیہ ولا سلامہ اور اس پر کوئی تشہد نہیں اور نہ سلام ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ بتایا کہ پہلے تکبیر کہیں گے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اور پھر سجدہ کرے اس کے بعد تکبیر کہے اور اپنا سر اٹھا لے نہ تشہد اس پر ہے اور نہیں اس پر سلام ہے سجدہ تلاوت کی طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہے اور ہاتھوں کو نہ اٹھائے سجدہ کر لے پھر سجدہ کے بعد تکبیر کہے اپنا سر اٹھا لے نہ تو تشہد ہے اور نہ یہاں پر سلام ہے